آپ پیدا مکہ جو ہے تیرہ سال تا عرصہ آپ نے کتے گزارے ہیں مکہ جو تیرہ سال تا عرصہ کتے گزارے ہیں مدینہ دے اندر تو نبی علیہ السلام اے مکہ شہر اوئے دنیا دے لوگوں ساریاں چیزاں ایتھے عظمت والیاں نے شان والیاں نے اللہ نے مقام ملتظم دیتا ہے مکہ دے اندر رکنِ یمانی دیتی مکہ دے اندر بیت اللہ دیتا ہے مکہ دے اندر مقامِ ابراہیم دیتا ہے مکہ دے اندر صفا مروا دیتی ہے مکہ دے اندر میں قربان جاوا ہے ساریاں چیزاں دی عظمت اپنی جگہ تھے ساریاں دی چیزاں دی عظمت اور فضیلت مسلم ہے لیکن اللہ نے جڑی مسجد دیتی ہے مسجد دی عظمت بھی پوری کائنات بھی چوال ہے پوری کائنات بھی چوال ہے عام کارچے نماز پڑیئے نا کارچے ایک نماز تھا سواب مسجد جاکے پڑیئے ستانیاں نماز آنا سواب کینیاں نماز آنا بولو ستانیاں نماز آنا سواب ہاں جتے جمعہ ہوں گا مسجد انتے اتے نماز پڑیئے پانچ سو نماز نے سواب کنی نماز ہے پانچ سو نماز نے سواب سبحان اللہ مسجد نوی چھے نماز پڑھئے ایک ہزار نماز دا سواب اکسا چھے نماز پڑھئے پجاہ ہزار نماز دا سواب مسجد حرم یعنی بیت اللہ چھے نماز پڑھئے ایک لکھ نماز دا سواب سبحان اے ویکھو کنہ سواب ہے اللہ پاک نے کنی عظمت اور شان مقام بیان کیتا ہے تو میں بات کر رہے ہا جگان پیر رابد حبیب علیہ السلام اور اس مکہ دی عظمت شان مقام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے فرمایا وَتِّین وَالزَّيْتُون وَتُورِسِنِين وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِی اللہ نے قسمہ کھا دیا نے مکہ دیا کیتے اللہ فرمان دے میں لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ اور دنیا دے لوگوں منو سے شہر مکہ شہر دیا گلیاں دی قسم جنہاں گلیاں دے اندر میرے محبوب دیا تلیاں لگیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے جتے سندگی مکنا جاوے ہر مومن مکہ جاوے مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی وعالا ماں قربان جاوہ اس مکے دی عظمت شان مقام تو مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی وعالا اللہ سانوی ساد کے او تھے اللہ تھوانوی ساد کے او تھے زمزم دے جام پلاوے سبحان اللہ آقا علیہ السلام فرمان دے جڑا بندہ زمزم دا پانی پی لیں دے زمزم دے پانی دے اندر بھی شفاء غزاء دعا جڑا بندہ پانی پین دے زمزم دا پانی پی کے دعا کر دے اللہ ہوتی دعا نو کبھول کر لیں دے جڑا زمزم دا پانی پین دے جس بیماری واسطے پین دے اللہ شفاہ کا کر دے دے پوکھ لگی ہوئے زمزم دا پانی پیو سبحان اللہ پوکھ بھی دور ہو جان دیے اللہ سانوی ساد کے او تھے اللہ تھوانوی ساد کے او تھے زمزم دے جام پلاوے آگ پڑھ کر دیئے ویچ سینے قسمتہ والے او جینے جنا دیرے او تھے لائے مدینے دیا سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی جینے تلیاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے بزار جتی پاکے نہیں پھیر دے یہ نہیں کہ جتی ہے نہیں امام مالک کتنے بڑے تاجر سن جیڑی خوشبو امام مالک لاندے سنو اور اب دے شہزادہ ویلی صلی اللہ جیڑا سوٹ ایک دفعہ پالے ہیں نا دوسری دفعہ نہیں ہوں نا پانے ایک کو دفعہ پانے جنہیں دن پینے 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 بات لا کے اگو نمہ پانے اور نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھایا کر دیسے پیغمبر دی بات دائیں نا ایک دن ٹھوان ڈنگ مار رہے ہیں شاگید کہنے کے استاجی ٹھوانے چیرے تا رنگ بدر رہے ہیں فرمایا ٹھوان ڈنگ مار دے ہیں استاجی انہوں پنا کرو کیوں نہیں کر دے ہیل دے بھی نہیں فرمایا نبی دی حدیث سامنے پئی ہے اگر میں حدیث پڑھاندہ ہل گیا پیغمبر دی حدیث دی توہین ہو جائے گلیاں دا آدم کنے جتھے نبی نے تلیاں لائیاں اُتھے جتی پا آگے نہیں پھیرے امام مالک انہوں کے پچھا جوتانی پہندے فرمان لگے نا گلیاں چھنا میرا محبوب چلتا رہا ہے مالک چاندہ ہے انہوں دیاں تلیاں تے قدمہ تے مالک جے قدم آجاں قیامت رو جہنم دیاں گا حرام ہو جائے ہوئے ایسے ایسے لوگ بھی گزرے جی ہسی یعنی آسانوی بڑا پیار ہے نہیں نہیں یہی انہوں لوگ کانے پاس کو بھی نہیں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی جی نے تلیاں یہ سیاں وے کن چلیاں اللہ خیرتے نال پچاوے سوہان میرے بھائیو دوستو او مدینہ پوری کائنات بچواللہ بابا سمسام اٹھیا انہیں اپنیاں بولیاں بول دی تیاں اللہ ماننو جی کاردائے تھنڈیاں تھنڈیاں ہاں وہاں مدینے دیاں مکہ گرم آبا مدینے ٹوڑ جو بول دے نہیں تھنڈی آبا مدینے دے لوگ بھی تھنڈے نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے مدینے دے نا کیسی یسرب یسرب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا مدینے دی عظمت دے بارے دے اندر آقا علیہ السلام فرما دے نے مدینہ ایک ایسی پٹھی ہے عید اندر منافق بندہ نہیں رہ سکتا جی دے دلچے نفاک ہے نا وہ مدینے دی ہنو اچھے نہیں رہ سکتا وہ مدینے جو رہ سکتا ہے جو رہ خالص مومین ہیں وہ مدینے دے اندر رہے گا تو مدینے جو کوئی پریشہ نہیں آئی ہے خودیاں تکلیفہ مدینے دیاں تکلیفہ دے جیڑا انسان سبر کرتا ہے آقا فرما دے نے قیامت میں رابدی عدالت جو سے بندے دی شفارج کران جا تو جیڑا مدینے جو رہ کے نبی دی سنت دے اندر بدعات دی ملاوک کر دے او دے تے اللہ دی وی لانتے فرشتیاں دی لانتے پوری کائنات دی لانتے مدینہ ایک ایسا شیئر اور پھر مدینے دی خجورے جنو اجوہ کیا جا آقا فرما دے نے جیڑا بندہ سات اجوہ خجورہ کھان دے او دے اندر جادو دا زہر جناوی ہوئے گا اللہ انو ختم کر دے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہیاں بندیاں دے جادو دے او جادو آ لے ہو سویرے ڈیلی اٹھ کے ساتھ خجورہ کھایا کرو میرے نبی دا فرما اللہ جادو دے اثرات سارے ہی ختم کر دے گا برکت باستے کھا لیا کرو نجگان دے پیر فرما دے میں جیڑا بندہ مدینے دے اندر رہ کے فریب کرے گا فریب کرے گا توکھا بازی کرے گا اللہ انو اس طرح کول دیں گے اس طرح کول جائے گا جو میں نمک حل ہو جاندہ ہے وہ مدینے دے اندر نہیں رہے گا مدینے تو باہر چلا جائے گا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ فرما دے میں جدو ایک وقت آئے گا اہد پار دی پیشری سیر دے اتھوں کانہ دجال آئے گا تے اللہ پاک فریشتیاں دی ڈیوٹی لا دیں گے جتھوں حرم دی حدود شروع اندھی ہے اتھے تلوارا لے کے فریشتے کھڑے ہو جانگے کانے دجال نوم مدینے جے داخل نہیں ہون دیں گے اور اسلام کتھوں چلے ہے مدینے جو جویں سب اپنی بیلچوں نکل دے نا تے سارا دن پھر دے ٹور دے رات پہ ہی ہی اپنی بیلچا جائے جانگے آقا فرما دے میں اسلام مدینے جو شروع ہوئے ہیں گریب لوگ کان تو شروع ہوئے ہیں مدینے دی سرزمین تو ایک وقت آئے گا پوری دنیا جو اسلام ختم ہو جائے گا لیکن مدینہ تو رسول جو اسلام ختم نہیں ہوئے گا مدینے جو اسلام قیامت تک باقی رہے گا اور جنہیں مدینے دے مدفون نے جنت البقی دے اندر سبحان اللہ میرے پیغمبر دی قبر پاک کتے ہوئے مدینے جو روزہ تم نے ریاض الجنہ کتے ہوئے مدینے جو ابو بکر عمردی قبر کتے ہوئے مدینے جو داس ہزار سیاہ بادیاں قبران جنت البقی دے اندر بقی دے قبرستان جو داس ہزار نبی دے صحابہ اور صحابیات ہوتے ہوئے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی ہوتے ہوئے رکیہ بھی ہوتے ہوئے زینب بھی ہوتے ہوئے اممہ جی عائشہ بھی ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی دے بیٹے ابراہیم طیب طاہر کی قبر بھی اٹھے ہوئے اور نبی علیہ السلام نے مدینے نو پسند فرمایا جدو آقا آئے یسرب پہلا ناسی تے نبی دے آننا پھر مدینہ تو رسول ہو گیا وہ دی نسبت کتا ہو گئی نبی علیہ السلام اللہ مانن نجی کردائے تھنڈیاں تھنڈیاں مدینے دیاں دل لگ دا نہیں پاکی ستانے اندر میری جانے مدینے دی جانے اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جازی آر تا پاوام مدینے دیاں دسا مدینے دا کی کی سونا کارکر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوق آندے پیٹا پکریاں گاوام مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے سون پس روری دے گولو اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکہ وچ جا کے پانی پیواں نالے خجوراں کھاں مدینے دیاں اللہ بابا جی سمسام نے چھتی آج کیتے بیعت اللہ چھتی آج کیتے ساتھ آج پیدل ہی کر سڑے موندے ساڑے کو پیسے بھی آنے ہی پیر بھی نہیں جاندی پیسہ بڑا ہے لوگ کانگو لیکن بیعت اللہ نہیں جاندی اللہ خبر تے کئی لوگ اووی نجرے ہر سال ہی جاندے ہر سال تے بابا جی سمسام علیہ رحمہ ٹرینٹ بیٹھے نے ٹرینٹ تے اندھ نے جی کر دے جی کر دے جی کر دے جی کر دے بار بار زبانتے آئے میں ہنو جی کر دے انو کیے پاس ہلانا جائی دے بابے ہو پھر بابا جی نے ٹرینٹ ہی اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جو گی سانگ بناننو جی کر دا تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریان پاننو جی کر دا تیرا داروے کھاں تیرا کاروے کھاں تیرے کاروے چھ رکھ رکھ ساروے کھاں جی تھے ایک نماز دی لکھ بن دی وہ تھے امران گاننو جی کر دا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حاج کر کے میں شرمیم دا ہاں من رے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگاننو جی کر دا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جی تھے ستایں اللہ تیرا نبی او تھے مر کھاپ جاننو جی کر دا میرے بھائیو تڑپ رکھیا کرو تڑپ مکہ مدینے انشاءاللہ تڑپ ہوئے گی نا تے اللہ پھر بلا لے انہیں اہی اپنے کارونو بلانے جنہ سانو بیار ہوئے تے اللہ انہوں اپنے کار بلاندہ ہے جنہ رابنو بیار سبحان بیت اللہ ایک ایسا شہر ہے سننن ابن ماجادی روایت ایک سو وی رحمتہ جب ہی کہتے بیت اللہ دے اتے نازلوں دیا ایک سو وی رحمتہ ساٹھوں نواز سے جنہیں تواف کر دے تے چالیوں نواز سے جنہیں اتے نماز پڑھ دے نہیں عبادت کر دے تے وی ان آواز سے جنہیں بیت اللہ ربیہ کے مہندہ ہی رہی دے وی ان آواز سبحان اللہ سبحان ہو میرے دوستوں پائیو کیویں دل کردہ جی یار مکہ مدینہ نے چھڑ گئے کدھی ادھر نہ سے پھیر دے ہو کدھی پاک پٹن کدھی انجمیر کدھی کوفے کدھی ملتان کدھی کتے کدھی کتے کیویں دل کردہ کیویں تھوڑا دل مکہ مدینہ چھڑ گے پٹن جایا نہیں جاندہ میرے اللہ میری توبہ لڈو چھڑ کے گویا کھایا ہوگے دل کردے پھر لڈو سامنے پہے ہوں تے بندہ گویا کھائی جائے بول دے لیں ہاں کئیان لوگ کا نہیں تھے یہ رب ناشر ہے اور صحیح سلطان سرور ہے نا اُتھے جا کے لوگ کبردہ تواف کر رہے ہیں کبردہ خود ہی کبردہ تواف کر رہے ہیں ویڈیو موجود نے اُتھے لوکا نے صفا بروابی بنائی تے انتہا تو زیادہ گندہ پانی بدبودار تے آنے زمزم تیرے ابنے کیا مشرکو توانوں میں گھٹنا تھا گندہ پانی پیابیا کہنا مارے تھا منو بھی راب کینے کہنا بولتے نہیں تے بیت اللہ دے مقابلے بڑے بیت اللہ بنائے زنے امریکہ چویل انہا بیت اللہ بنایا لانتیا نے امریکہ دے اندر انہوں میں خانا بنایا بیت اللہ دی شکل جو بنا آکے انہوں میں خانا بنایا پھر یمن دے اندر بیت اللہ بنایا یمن بیت اللہ دے مقابلے ایک بیت اللہ بنایا گیا پھر لوگ آنکے نا یہ تھے یاد کرنے بیت اللہ دے اندر یہ بھی بیت اللہ جدو اتھے بنایا ایک بندہ نکلیا مکہ دے وچو نکل دے رات و رات اتھے پہنچی ہے جا کے انہیں کی کیتے جیڑا بیت اللہ انہیں بنایا سی انہیں جا کے پخانہ کر کے او دے بناوٹی بیت اللہ دیا دیوارا نہ لیم دیتا جیڑا انہیں بنایا سی اپنا بیت اللہ کہ لوگ مکہ نہ جانے تھے جیڑا انہوں ابرا انہوں پتا لگا اے بے تو مکہ جو بندہ آیا ہے انہیں شرارت کی تھی ہے اس لانتی نے او تو ہاتھیاں دا لش کر لیا ہے نال فوج لئی میں بیت اللہ انہوں ٹاہا انہیں بیت اللہ انہوں روئے زمین تے رہن نہیں دینا اللہ پاک نے پھر بیت اللہ دیا عظمتانو واضح کیتا جیڑا انہوں ابراہ پہنچی ہے اللہ اکبر قبیرہ جیڑا پہنچی ہے مکہ دے قریب ہو تھے سردار عبدالمطلب دے اوٹ پہ چوگ دے سن سو دو سو اوٹ زی انہیں اوٹھا نو کے را پا لیا سردار عبدالمطلب نو پتا چل دے آن کے آن دے اے ابراہ میرے اوٹھ دے دے ابراہ کہیں گے سردار عبدالمطلب میں ہوتے تینوں بڑا اکل مند آدمی سمجھنا ساں بڑا میں تیریاں تو ماں سنیاں سن تینوں اپنے اوٹھا دی پہیے بیت اللہ دی نہیں تے سردار عبدالمطلب کی آن دے میں آن دے نو اے ابراہ کان کھول کے سن لے بیت اللہ دا مالک اللہ اے اوٹھا دا مالک میں اللہ اکبر کبیرہ جدو آئے سردار عبدالمطلب آن دے میں یہ دے تو پہلے بیت اللہ دی کنڈی پھار لئی بیت اللہ دا دروازہ پھار لیا اللہ تُو عیدیاں حفاظتہ کرنیاں میں تے تُو ہی کرنیاں میں حسیہ نے جوگے نہیں حسیہ برادی فائدہ مقابلہ کریے ادھرو کنڈی کھڑکا کے سردار عبدالمطلب سفادی پہاری تے چڑ جاندے نے ادھرو جدے سیڈ والوں جنڈان دے جونڈ آگئے کہوں نے علم تارا کیفہ فال ربوں کا بے اصحاب الفیل علمی اجعل کئیتہم فی تازلیل تارمیہن بے جارتیم من سجیل اللہ فرما دے نے نیا بابی لو جنڈان دے جونڈ آ جاؤ اللہ کی ضرورت پہ گئی ہے فرمایا دو کہیں کر اپنے دو پنجیاں دے اندر ایک کہیں کر اپنیاں چنجاں دے اندر للوو تے آن کئی نہ ہاتھی والے لشکران تے سوٹ دے ہو اللہ اکبر کبیرا یہ جنڈ آؤں دیاں اللہ ساڑے نکے نکے کئی کر ایڈے ایڈے وڈے ہاتھی اینا تے کی اثر ہوئے گا فرمایا نیا بابی لو تو آڈا کم پتھر کئی کر سوٹنے میرا کم اینا کئی کرانو ایٹم بامب بنا دے مہدے سین نے لکھیا ہے جتھے جتھے کئی کر واجدہ سین اس طرح جو میں بامب بھی واجد گیا ہے بامب ہی نوان دینے اللہ دو جڑا ہاتھی سین ہاتھی ابرادا انہوں جو مکہ والے نو ٹور دے نو ٹور دے ہی نہیں سی جو پیشان نو ٹور دے سنو ٹور پہندہ سی تے ابرادی حالت ہے ایک کہیں گے رہی تھے وجہ باہ لٹھ گئی دو جا کہیں گے خبی باہ دے وجہ ہو بھی لٹھ گئی لٹھ گئی ہاں کھالی تاڑی پیاس ابراد تے اللہ نے کہا میری ابابی لو ایتھے مارو انہوں کہیں کر ایتھے مارے انہیں کہیں کرو وجہ ابرادا تکہ بوٹی ہو گیا اللہ نے دسیا جدیاں راکھیاں میں کراں انہوں کائنات دی کوئی طاقت چاکھ بھی نہیں ساکتا بول دے نہیں چاکھ ساکتا جو چاہے سو کر کے دیخا دے نائیں جنگل ویچ بچے دے ہیٹ پیروں تھنڈے پانی دا چشمہ چلا دے نائیں جس درے آوی چو موسا نو پار کرنے او دے ویچ فیراؤن ڈوباتے نائیں ہرے کاتی تیڑ پتھر دیتے اندر کیڑے واسطے ہرے کاتی تیڑ تو اگا دے نائیں ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانوں دے ابابیلہ نو حکم سنا دے نائیں وہ اپنیاں چنجا جو کئی کراں گیر دے نے تو انا دے بمب بنا دے نائیں مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا وہ دی سونڈ تے کیڑی لڑا دے نائیں بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نصفت اپنی قدرت دے ملزر دے خا دے نائیں کیتے پتھ تیاں تے مال دولت فضل و کرم دامی تو پا دے نائیں کیتے پتھ نہ تینا مال دولت ساری عمر ایوے ہی گوا دے نائیں کوئی چاوی تیدہ رکھ دائیں تو مُنے آدھی میری پا دے نائیں تیری صفت مال کا مکڑی نہیں میں اپنی گل مقادم اللہ تعالیٰ سانو سارے انو مکہ اور مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ سانو ایسے سال ہی لے جائے ایٹی ہے اور یہ آمین ہے تو اکراجی بھی نہیں چپنا جمعہ جنارے نہیں ہوں ماری دے بندے ساڑے بھی ترویے ہی نہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادی له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمدن عبده ورسوله اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سارے ساتھی دل کھول کے اللہ دے کارنا تعاون کریا کرو ساڑے چوری صاحب جا رہے ہیں ہیں جی چوری ارشد مرحی صاحب اس سال حاجتے جا رہے ہیں اور وی ساتھی کو جا رہے ہیں میں نے علم تھے نہیں لیکن اللہ انہذا جانا قبول فرمائے سارے ساتھی کام از کام ہزار رپیہ اٹھان دنہ بعد اللہ دے کارنا دیا کرو ہزار رپیہ ہزار رپیہ کو بہتا نہیں یہ بہت ہے بول دے نہیں ہزار رپیہ دیا کرو ہزار رپیہ کوئی بہتا نہیں تھوڑے واہ سے کوئی بہتا نہیں تے اپنی امان داری نہ مسیطیں پیٹھے ہو دے کارنا دیا کرو اللہ دکھا رہے ہیں اے چوری صاحب نے رکھا دیتا ہے کہ میرا پانچہ دو بھائی ہے او دا گاڑی چلاندہ ٹیسٹو ہے اللہ انہوں کامیاب کرے کامیاب اور کامران کرے بھئی اللہ انہوں تو اے رکا کے بندے دیتا ہے یوسف دا واقعہ پیش کرو اے کہے کہ اب بچی بیمارے ادواز سے دعا دی اپیل کر دیو اللہ شفاہ اتا فرمائے پائی جاز صاحب دے والد دا جبائی پاس پریشن دعا کرو اللہ صحت اتا فرمائے آتف عباس صاحب انہوں سے صحت دی میاں فیاض صاحب انہوں سے دعا کرو چودری محمد علی چودری بابر علی ری والدہ واسے صحت دی دعا کرو پائی ساجت صاحب ساڑے گلویڑے تو تشریف لے آئینے اللہ تعالی انا دے ابودی قبر جنت دا بغیشہ بنائے اللہمہ دخلہ الجنت الفردوس وائزو من عذاب القبر وعذاب النار اللہمہ نور قبرہو اللہمہ برد قبرہو اللہمہ وسے قبرہو اللہمہ جل قبرہو روزت امیر ریاض الجنت باقی ساڑیاں کئی بینا بھی اللہ دے کارنا تعاون گئے پیشلے جمعہ حیرانگی دی گال لے کہ بی بیاں دا چندہ بندیاں نہ لو بات گئے ہیں بندے پیچھے رہ گئے ہیں بی بیاں آگے ننگ گئے ہیں پیشلے جمعہ عورتان دا چندہ مردان آلوں سے آدھا ہو رہے ہیں بندے ہر جمعہ کاری جان دے رہے ہیں پتہ نہیں کی گال لے تو ہی پیر و پیر پیچھا ہی جا رہے ہیں پیچھا ہی وہ کہاں جاؤ ہے آج بارش بھی بڑی ہوئی ہے تو آج ساتھی بھی کچھ کٹائے ہیں لیکن الحمدللہ پھر بھی بڑی رونک ہو گئی ہے کوئی ساڑا جرنیٹر جڑا سی وہ چلے آ رہی لیڈ باندھ ہوئی بڑی جمعہ دے اندر حجیب کی سمدہ مول میری ایک طبیعت ہے وہ بندہ بار بار آئے جائے نا لوکی ہو دے میرا مضمون پول جاتا ہے یہ ہونکوں کے در جا رہے ہیں اس وعہ سے میں پاہی عبدالمنان ایک گزارش کریں گا کہ پہلے آن کے سارا کوئی جڑا سیٹ کریا کرو وہ لیڈ باندھ ہوں دا کل کوئی نہیں پدا ہوں دا بلکہ ہر جمعہ جرنیٹر ہی چلنا چاہیے جائے ایک کہیں ڈا دے جمعہ پڑھانا ہوں گا تاکہ لیٹ آن جاندہ سلسلی ختم ہو جائے اینا دا کوئی اعتبار نہیں پانچ منٹ کال دینے دو کہیں ڈے بندکاری شرد دینے ساڑے ہل تے ہی روٹین چار رہی ہو اینا نو کوئی پدا نہیں کہ جمعہ دا ٹائم میں کوئی جمعہ ہو رہے ہیں اینا دے اندر مسلمانی اینا دے کامی کوئی نہیں تو اللہ تعالی تو آڈہِ تاون اپنی بارغاج قبول فرمائے اور دنیا آخرت دین نعم تنہا اللہ مالہ مال فرمائے پائی عبدالزاق صاحب نے اینا دی والدہ محترمہ بیمار رنگیہ نے انہ آواز سے دعا کرو اللہ انہی شفاہ دے اینا دے ابو نوی اللہ شفاہ دے پائی رمضان صاحب حاجی ساڑے ابباد صاحب حاجی اقبال صاحب اور اینا دے تیسرے پائی اس طرح اور بھی جنہیں دوست احباب نے پائی بابر صاحب نے حیر آز صاحب نے پائی عبدالعفیز صاحب نے اور دیگر رفاقہ ساڑے دوست احباب مشیر جھٹ صاحب ایج گیرہ جنہی تو باد بابا جمعہ باز آئے اے اپنے پیکے گئے سنگو تو لہٰذا جمعہ علیہ دن کے حباسے نہ جایا کرو جمعہ علیہ دن آن کے جمعہ پڑھیا کرو ایک ملاقات بھی ہو جاندی ہے یہ ملاقات دا بہانہ بھی ہیں اگلا جمعہ انشاءاللہ آئیت اپران ہے دا سوہی کا آئیت اپران ہے پائی رمضان دا سوہی کا آئیت اپران ہے آج جو تو ہی مضمون دے ہوگے اسے جمعہ دے یہ مضمونت ہے اگلا حضرت یوسف دا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ او دے ایام دے دن بھی آ رہے ہیں دن آ رہے ہیں بیان کرن دے حقوں تو حضرت یوسف دا جو دا واقعہ یہ دیتے کم از کم کو چار پانچ جمعہ چھائی دے ایک جمعہ بیان نہیں ہونا ہے حضرت یوسف ابراہیم تو بعد انشاءاللہ نبی یوسف دا واقعہ انشاءاللہ شروع کر دیا تو میں کوشش کرانگا کہ انہوں ایک دو جمعہ دے ویچی کبر کیتا جائے لیکن ہندہ نہیں میں آگے بیان کیتا ہی تیرہ جمعہ لگے تھے واقعہ یوسف دے ہوتے ہی تو لہٰذا چلو انشاءاللہ کوشش کرانگے کہ انہوں تن چار جمعہ چھوائنڈ اپ کیتا جائے تو اگلا جمعہ اے بڑے دنہ دا مگر پہ شانِ اولیات انہوں بھی بائی را دی کرنا پہ اگلا جمعہ شانِ اولیات انشاءاللہ ہوئے اولیاء الرحمان دی شان کی یہ مقام کی یہ پہچان کی یہ انشاءاللہ اسے موضوع تے ہی اگلا جمعہ ہوئے گا اس تو اگے پھر انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ اوہ دیتے بھی دو تن جمعہ لگ جانے نے پھر قربانی دے فضائل مسائل یہ سارے جمعہ ایام دے لہاظ نہ دینا دے صاحب نہ پھر انشاءاللہ یہ دو بات حضرت عثمان دا جمعہ آ جانا ہے شان اشاد کے حضرت عثمان پھر اگو محرم شروع ہو جانا ہے تو برحال انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ میرے ذہن چاہ گیا انشاءاللہ یہ پیش کرانگا میں اور بیان کرانگا یہ دو بیچو کئی سبق نکل دے نے واقعہ سیدنا حضرت یوسف دو بیچو بڑے سبق مل دے بھی نے نکل دے بھی لیکن علامہ انہوں سادہ سادہ بیان کر دے نے میں دو بیچو نشان دے ہی بھی کرانگا یہ دو بیچو ہے اس واقعہ اے سنو سبق مل دے اے مل دے اے کامنی کرنا چاہیدہ اور پھر نبی یوسف دے بیٹے بیٹے بھی نبی دے پوتے بھی نبی دے پھر پوتے بھی نبی دے ایک چوٹ بولے ہیں چالی سال تک ایک چوٹ رو سچ کرنوا سے چوٹ بول دے رہے چوٹ پھر سچ نہیں آئے اللہ تعالیٰ سنسارین و عمل دی توفیق دے و آخر دعوانا عن الحمدللہ